کیا سمجھ رہے ہو کہ تم بند کر کے تو تم ہم سے بات چاہو گے آپ کے ہاتھ سے گیم تب نکل جاتے ہیں فراڈ لون ایب کا طریقہ واردات کیا ہے؟ کہاں چھپ کر یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں؟ موبائل میں کونسی سیٹنگ کرنے سے آپ ان کے جانسے سے بچ سکتے ہیں؟ جانتے ہیں سائبر ایکسپرٹ ساؤت افزل سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین فراڈ لون ایب اس وقت پاکستان کے ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ بات تو سالوں پرانی ہے لیکن آج یہ ہائپ اس لئے پکڑ گیا ہے کیونکہ ایک شخص اس لون ایب اس یا فراڈ لون ایب اس کے وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے اور انفورشنٹلی اس کے بعد ہی حکومتی ادارے بھی سامنے آئے حرکت میں آئے دفاتر بند ہو رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں کی دادات میں لوگ کمپلین کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے لیکن کسی نے کان نہیں دھرا اسی پر بات کرتے ہیں کہ آخر یہ فراڈ لون جو ہے کام کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح سے آپ کا ڈیٹا چراتی ہیں انہیں ڈیٹا کہاں سے پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ کہاں بیٹھ کے فراڈرل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور آپ ان ادھار ایپس یا فراڈ ایپس سے کس طرح سے اپنے آپ کو سکیور کر سکتے ہیں موبائل میں ایسی کون سے سیٹنگز کرنی چاہیے جس سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ سائبر ایکسپرٹ ہے صاحب سے بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے سعود افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے مسائل جائیں وہ بھی ظاہر ہیں وہ سمجھتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں سعود صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم اس مدے پہ آتے ہیں کہ یہ جو ادھار لون ایپ یا چھے نہیں اسے ہم فراوڈ لون ایپس بھی کہہ سکتے ہیں اب تو ثابت ہو گیا یہ کام کیسے کرتی ہیں یہ کس طرح سے ڈیٹا لیتی ہیں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ دانش بھائی ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ یہ فراوڈ لون ایپس یہ بہت ساری جو ہیں وہ لیگلی کام کر رہی ہیں ایز ای مائکرو فینانس انسٹیٹیوٹ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ہیں ایسی سی پی اور سٹیٹ بینک میں کہ ہم جو ہے مائکرو فنانس انگ کریں گے بیس پندرہ بیس ہزار رپے کے قریب جو ہے وہی ترضے لیتے ہیں یعنی کہ ایسی ایپس پائی گنگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اس کا مطلب وہ لیگل ہیں لیکن کام جو ہے اس کے بیکنڈ پہ ہو رہا ہے وہ لیگل ہو رہا ہے بلکل اچھا اب یہ وارداد کا طریقہ جو ہے بلکل پیچھے ان کے ایک موڈل ہے اور یہ جتنی فروڈلنٹ ایپس ہیں ان کا سیم موڈل ہے سیم طریقے سے یہ کام کرتی ہیں پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کم پڑے لکھے اور کم علم رکھنے والے آئی ٹی کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان نوثر بازوں کا بہت ہی آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ یہ ان کو فصال ہے تو مائنڈ گیم کی جاتی ہے دنیا بھر میں جہاں بھی فروڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کے لالچ ڈر یا پھر آپ کی کم علمی کو استعمال کرتے ہوئے اور مجبوری بھی اس میں ہم شمار کر سکتے ہیں ہمارے ہیں تو دس پندرہ زار لون لینے والا مجبوری ہوا نا بلکل جی یہ جو لالچ ہے اس کی دیمینشنز مجبوری کے طرف بھی نکلتی ہیں دوسری طرف بھی نکلتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ کس طرح سے جال میں فسایا جاتا ہے ہنی ٹریکٹر کا آپ نے لفظ سنا ہوگا یہ عام طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کو جو ہے ان کی نینے کے لیے انفرمیشن تو وہ یہ یوز کرتی تھی یا کچھے کے علاقے میں ساسے ٹریکٹر اور ٹریکٹر اور اس طرح کی چیزیں ہنی ٹریکٹر کا بڑا وہ آیا تھا دیتے نہیں شتہار کہ کم پیسوں میں جو ہے وہ ان کی آجاتی ہے کار کی آریا ٹریکٹر کی یہاں پہ سادھا لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں پھر تاوان لیتے ہیں بلکل ایسا یہ کرتے ہیں آپ کو بہت اٹریکٹیو تیس یا پینتیس سیکنڈ کی ایڈ دکھائی جاتی ہے تب جب آپ اس کے ریلیٹیڈ کونٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ یا پھر گوگل کے اوپر کہ آپ یہ جو ہے آپ پریشان ہیں فنانشل کریس آپ کو پتا ہے آج کل بہت زیادہ ہے پاکستان میں ڈولر کی جو ہے ہائک کی ویاسے پریشز کی ہائک کی ویاسے پیٹرولیم پریشز کی ویاسے ضائر انفلیشن بہت زیادہ ہوگی ہے انفلیشن بڑھنے کی ویاسے کیا ہوا ہے جب لوگ ایڈ دیکھتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے جو کہ ورکنگ کمیونٹی سے ہے یا مزدور ہے یا لیبر ہے تو جاتا فستے بھی ہوئی ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں کم پڑے لکھے ہیں ایک کلک کے اوپر آپ کو کرزہ مل جائے گا آپ نے صرف اپنا شراختی کارٹ جو ہے اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور ٹھک آپ کے اکاونٹ میں پیسے آ جائیں گے آپ اپنا ایزی پیس اکاونٹ یا پھر کسی والٹ کا اکاونٹ دیں گے وہاں سے آپ پیسے نکلوائیں یہ شراختی کارٹ اپلوڈ کرنا یہ بھی ہنی ٹرپ کا حصہ ہے کیونکہ اگر ایمیج آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو اس سے پہلے پرمیشن دینے پڑے گی اس اپ کو کہ وہ آپ کی گیلری کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے یہ فران کرنے کا ان کا پہلا سٹپ ہے جب آپ اپ انسٹال کر لی اور آپ نے پرمیشن اس کو دے دی اپنے کونٹیکٹس تک اور اپنے سٹورج تک تو ان کا پہلا جو مائل سٹون ہے نا وہ ابور ہو جائے اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ کام تو سارا لیگل طریقے سے کر رہے جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ لیجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں میکرو فینننسن کے تحرے اب وہ لیگل اس طرح سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ الاؤ کرتے ہیں اس اپ کو کہ یہ آپ کی گیلری کو آپ کے کونٹیکٹس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ یس کر دیتے ہیں کہ ہاں میں الاؤ کرتا ہوں بغیر پڑے ایک کام فہم میں تو پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو کہ یہ کیا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرمیشن لے رہے ہیں وہ بھی لیگل ہو گیا وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا ایسی یہ اور یہ چیلنج کے ساتھ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو ہے نا وے اٹھ رکھا ہوا ہے کہ ہم بد جائیں اب یہ ایسا واقعہ نہ ہوتا مینسٹری میڈیا پہ نہ آتا سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہوتی میں اور آپ ڈسکس نہ کرتے تو یہ ایسے ہی لگے رہتے ابھی دیکھیں ابھی ادارے جو حرکت میں آئے ہیں اس بندے کے خودکشی کے بعد آئے ہیں جو کہ ان کے حرسمنٹ کا شکار تھا اب یہ تو ہر بندے کو کر رہے تھے لیکن اس کو جان دینے پڑی ہے اداروں کو جگانے کے لیے یہ بڑا جملہ بولا ہے کہ ایک شخص کو جان دینے پڑی ہے اداروں کو جگانے کے لیے اس سسٹم کو جنجوڑ دی ہے کہ ہمارا سسٹم تب بھی حرکت میں آتا ہے جب کوئی سانیہ ہو نہ جائے ہم تلاش ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہوگا مس ہے تو پھر ہم جناب یہ کریں گے وہ کریں گے جیسے ڈنکی والا معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے کب سے سن رہے ہیں اب کوئیسٹی ڈوبی ہے تو وہاں پر لوگ پڑھیں گے اب سر دیکھیں نا ایف آئی اے کوئی اپنے ٹرافیکنگ ہومن ٹرافیکنگ کا کام دیا ہوا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم دیکھ رہا ہے اپنے ونگز بنائے ہوئے اس کا الگ ادارہ میرے خیال سے ہونا چاہیے سائبر کرائم کا کیونکہ تقریباً بارہ کروڑ کے قریب موبائل سارفین ہے پاکستان میں ٹھیک ہے آٹھ کروڑ سے زائد جو ہے وہ انٹرنیٹ سارفین ہے پاکستان میں ٹھیک ہے تو اتنے سارے جب لوگ ہیں ان کو اپنے کنٹرول کرنا ہے اب جب بھی کہیں بڑی شہرہ پر ٹرافیک بڑھتی ہے تو ایک میں عام آدمی کے لئے مثال دوں گا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اتنے ہی ٹرافیک وارڈنز آپ کھڑے کرتے ہیں تاکہ لا ناڈر رہے جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پر آپ ویسی انتظامات کرتے ہیں تو سائبر سپیس کے اوپر آپ اس قوم کو سیکرٹی دینے کے لئے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ متحرک نہیں کریا جا سکا کہ آپ ریگولیٹ کریں سائبر سپیس کو ایک الگ سے ادارہ ہونا چاہیے ظاہر ہے جتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے آئی ٹی کا ادارہ اچھا دانش بھائی آپ نے جو question کی ہے میرے ساتھ کہ یہ جو app ہیں وہ آپ نے دے دی پرمیشنز اچھا یہ apps میں نے چک کی کہ یہ کیا کیا مانگتی ہے یہ apps آپ کے contact list آپ کے جو ہے وہ camera آپ کی location آپ کا sms پڑھ بھی سکتی ہے کار بھی سکتی ہے اس کے ساتھ آپ کی storage اب جب آپ storage تک permission دیتے ہیں location تک دیتے ہیں sms تک دیتے ہیں یا contacts دیتے ہیں تو وہ آپ کے contacts نکال بھی سکتی ہے یہ apps sms بھی کر سکتی ہیں کسی کو کوئی threatening sms blackmailing sms آپ نے جب permission دے دی نا اسے تو آپ کے ہاتھ سے game تب نکل جاتی ہے phone ان کا ہو گیا sir آپ کے ہاتھ سے game نکل گئی آپ جب انٹرنیٹ سے connected ہیں تو back end کے اوپر جب مرضی آپ کے gallery کھول کے آپ کا جو بھی images ہیں وہ copy کر کے اپنے server کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ ہم عام طور پر کوئی بھی app install کرتے ہونا یہ بڑی اہم ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ابھی آپ اپنے settings میں جائیں موبال کی وہاں پہ apps میں جائیں اور ان کی permission check کریں ون بائی ون کہ اگر آپ نے لڑو کھینے کے لیے اپ ایک install کی یا game کی تو بھائی وہ آپ کا camera کیوں مانگ رہی ہے آپ کے storage میں permission کیوں مانگ رہی ہے آپ کی location اس نے کیا کر رہی ہے یہ دیکھنے والوں کو ذرا بتاتے ہیں android اور ios دونوں بھی لیے کیونکہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے کس جگہ پر جا کے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی apps ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہماری دیکھ رہی ہیں اچھا آپ ios کے اندر آپ جائیں گے تو اس کے اندر آپ settings کے اندر جائیں گے تو آپ کی settings کے end کے اوپر آپ کی apps کی list آجاتی ہے main screen کے اوپر وہاں پہ آپ one by one apps کو کھول کے اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا permissions آپ نے granted ان کو permissions دی ہوئی ہیں اب اس میں جو آپ کی غیر ضروری permissions ہیں ان کو آپ off کر دیں اگر آپ کے لیے app ضروری ہے آپ uninstall نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم از کم ان کی permissions off کر دیں جو کہ غیر ضروری ہیں اب آتے ہیں android کی طرف ایک اور چیز بھی ہے ios میں allow once کا option ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ allow کرنا ہے اب یہ جو میں تصویر upload کر رہا ہوں اسے allow کر دو کہ یہ تصویر gallery سے ان کے server تک چلی جائے اور اس کے بعد disconnect ہو جائے اچھا allow once کا option ہوتا ہے شارک میں جب آپ storage پہ دیتے ہے نا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ specific photo تک یا ویڈیو تک آپ نے access دینی ہے یا پھر آپ نے تمام gallery اس تک دینی ہے تو عام طور پہ جب آپ جلدی پیسے کی طرف آپ mind تو پیسے لینے کی طرف ہوتا ہے لون آپ لینا ہوتا ہے آپ یہ سوچتے ہی کہ یار یہ permission مانگ رہا ہے آپ کا ہوتا ہے کہ جلدی 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 اس کو log کر پیسے لیں کیسے بچے عام بندے کو یہ سیٹنگ سے نہیں پتا عام شخص تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کون کون سی permission لی سر آم سب سے پہلے یہ سمجھے کہ آپ فون ہے نا پرائیویٹ پروپرٹی اس کے اندر آپ کی پرسل تصاویر ہیں پرسل کونٹیکٹس ہیں جن کو مشیوز کر کے اس بندے کو انہوں نے موت کے گھاٹ میں اتارا رہا ہے جو وہ حریسمنٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اتنا بلی کیا اس کے گھر کی خواتین کو کولز کر کے اور میں بھی آپ کو اپنے فرسٹ ہیڈ انفرمیشن دوں گا ہمیں ملے تو اس کے اردو پائنٹ پہ سٹوری بھی آپ جا سرچ کر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بچارے کے خرکشہ ڈرائیور گریب بچارہ اس کے ساتھ پانچ ڈس ہزار کا لون لے لیا اس کے بعد رو رہا تھا میرے گھر بار تصویریں لگ کر کے اور بلیک مل کر رہے ہیں مجھے جس بکاوز آب اس کے انہوں نے ایکسیس لے لی اور اس کے بعد مختلف لوگ بار بار پیسے لیتے ہیں اور پھر کہتا ہے اگلا کہ پچھلے کسی اور نے جانتے نہیں ڈس آن کر دیتے ہیں میرے ایک امپلائی کے ساتھ سیم واقع ہوا جو آپ نے بتایا ہے اور آپ جیسے رکشے والا بتایا رکشے والا آفیس بوائس کیمرو مین یعنی کہ جو آپ کا سٹاف کم پڑا لکھا ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں بندہ سمجھتا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں اگر میں اس کو شناختکار کی فوٹو اپلوڈ کر دی اپلوڈ اس وقت بندے کو یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ بعد میں کیسے میس یوز ہو گا اس نے ایپ سے آٹھ ہزار روپے کرزا لیا میرا جو امپلائی تھا اس نے آٹھ ہزار روپے کرزا لے کے ایک مہینے کے بعد سودھ کے ساتھ 15000 بنا جس نے واپس کرنے کے لئے اس نے کونٹیکٹ کیا اس نے اپنا ایزی پیسہ کا نمبر دیا اس نے پیسے لے بند اگلے دن اس کو ایک اور نمبر سے کول آجی اس نے کہ آپ نے لون ہی دیا باپ کا لون 20 thousand ہو گئے اب یہاں پر ان کا سٹیپ ٹو شروع ہوتا ہے پیسے لے کے جلدی سے نمبر بند کر نیا بند آجاتا ہے وہ کہتے ہمارا تو وہ بند ہی نہیں تھا جس کو پیسے واپس کیا جیسے اپنے رکشے والے کی بات سنائی اب ہمیں تو پیسے اب کیا ہوا بند بند کہتا میں نے تو پیسے دے دیئے دیئے اب یہ پنڈی بند مرا ہے بچارہ یہ بندہ دو لاکھ سے زائد پیسے ان کو واپس کر چکا تھا ابھی بھی جان نہیں چھوڑی ایسی میرا کیمرو مین کے ساتھ ہوا اس نے نئی سم نکلوائی پرانی سے بند کر کے نئی پر فون آگیا کیا یہ ملی وقت ہے دیگر کمپنی یا ٹیلی کمپنی ملووث ہوتے اگنسٹ سین ایسی تو اس نے اپلوڈ کر دیا تھا اس کے اگنسٹ وہ نے 40 روپے نیا نمبر نکال اور اسے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کمپنی بند کر کے تو تم ہم سے بات جاؤ گے اور ہم اچھا پھر اس کے گھر میں فون کر اس بیوی اس کی مہنوں کو گالیاں دیں انہوں نے اور وہ بھی یہاں تک پہنچ گیا تھا اگر میں اس کو پیمپر نہ کرتا اس کو نہ سمجھ شرم کرنے کی بات ہے کہ دانش بھائی سب سے پہلے تو وہ ایک عام آدمی کو نشانہ بنایا اس کی ایپ سے نکال لی ہے کونٹیکٹس بھی اور سٹورج بھی اب یہ ڈیٹا بریچ جو ہے نا ایف 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 پلیس کے پاس اس نے کہا یہ میری اپلیکشن لو مجھے تنگ کیا جا رہا ہے میرے گھر میں حریصہ کیا جا رہا ہے میں لون لیا تھا آٹھ ہزار میں ڈیڑھ لاکھ واپس کر چکا ہوں انہوں نے کہا یہ سائبر کرائم کا ہے ہمارا کیس نہیں ہے اب اس کے پاس جائیں اب توبا ٹیکسنگ میں فائی نہیں ہیں تو فیصلہ بات جانا پڑتا تھا وہ فیصلہ بات گیا ان کو اس نے کہ سر یہ میرا اپلیکشن ہے آپ کی میرے بانی ہے میری اپلیکشن لینے انہوں نے کہا یہ تمہارا لون کا معاملہ ہے یہ بانکنگ کوٹ میں جائیں یہ فائی کام تب کرتی ہے جب آپ کے پاس ساتھ سائبر کرائم ہوا یہ تو آپ لون والوں نے پیسے واپس مانگ ہے تو آپ ہمارے پاس نانا آئیں ادارے بھی شردر کاؤ کی طرح اسے آگے گھوماتے رہتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں نہیں آتا ہمارے اداروں کے درمیان میرا نہیں ہے وہ دوسرا دارہ کہتا یہ میرا نہیں ہے اب وہ بچارہ واپس لے کے چلا گئے اپلکیشن اب یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے پلیس کے پاس جانا ہے ایف 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 زمداری دیکھ اس کو پرٹیکشن بھی دینی ہے یورپ میں یہ کانون مجود ہے پاکستان میں پیکا ایکٹ سیاست دنوں نے اور اداروں نے ملکے جارہ کچھ بنا لیا جو ایک عام آدمی کے لیے تو کانون سازی نہیں کی گئی اچھا یعنی کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کی سکیورٹی بریج نہ ہو یا پرائیویس بریج نہ ہو پاکستان کے اندر پیس بوک سے بھی کیس بنا تھا جو فس ورڈ ہے وہاں پر بھی اس طرح کی معاملات تو ہوئے ہیں سر ایک اگلے دن پھر مارک ذکر بھلا کہ انہوں نے بتائیں اور ایڈمنٹ کیا تھا مارک ذکر بھائی اس نے کہ آپ بتائیں اپنے پاس رکھتے ہیں اس نے کہ نہیں یہ ایسے انہوں نے کہ نہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں یہ موجود ہوں اور میں نے اس کو نہیں بتایا فیس بوک کو کہ یہ پہ موجود ہوں کیا آپ کو پتا ہے اس نے کہ نیس پتا ہے تو چیز یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز تو اپنی لیول رکھتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں پاکستان میں ایسے کوئی ریگولیٹی نہیں آپ میرے پاس آتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ ایس ایٹی پروفیشنل مجھے یہ اپ بنا کے دیں میں آپ کو اپ بنا کے دیتا ہوں فور اگزمپل اونلائن ٹیکسی کی اپ پاکستان میں کتنے لوگ روزانہ آنلائن رائیڈ ہائنگ یہ بھی دیتا لیتے آنلائن ٹیکسی اب میں وہ ہی بتانے لگوں پاکستان میں جتنی ٹیکسی آنلائن ٹیکسی سرمیسز ہے وہ کسی قانون کے اندر اس چیز میں نہیں آتی کہ آپ کے پاس اگر ڈرائیور کا ڈیٹا ہے یا پھر آپ پاس پسنجرز کا ڈیٹا ہے نہ آپ اسے بیج سکتے ہیں نہ اس کو کسی کسی کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کہیں بھی یوز کرتے کانون ہی موجود نہیں پرائیویسی کوئی قانون نہیں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں اداروں سے ایک ایپ بنانے والی کمپنی اس کو بھی ایپ ڈیویلپر کسی کی لوکیشن کسی کا ڈیٹا کسی کو بیج سکتا ہے کوئی کانون نہیں ہے ان لوگوں کو سب سب پکڑا کیوں نہیں جاتا آپ ظاہر ہے آج کل تو جیو فینس کے ذریعے آپ بڑے آسانی سے کسی کی لوکیشن کر سکتے پتہ جاتا آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں دفتر ملیں ان کے بند کی ہیں اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہا کہا ہو رہا ہے ان کے پاس ڈیٹا تھا دفتر کہا پہ ہے کہا سے کام ہو رہا ہے یعنی کہ چھپکے نہیں بیٹھتے یہ بیٹھے ہوئے سیر جی ہم جو ہے نا یہ اپنے دس روپے کی رشوت کے لیے اگلے بدہ کی پوری جان کا رسک دے جان سے کھیل لوں اس کا مطلب رشوت چل رہی ہے یہاں پر ہم بحیثیت قوم تلاش میں ہوتے کسی سانہ پھر جو 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 جیس کیش یا کسی بھی میکرو فینانس کمپنی کے تحت اس نے ٹرانزیکشن کیے اس کے ذریعے اس تک پہنچا نہیں جا سکتا جو فراوڈ کر رہے سر دیکھیں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ جیز کیش بھی کسی خاتون جان پڑ آدمی کے نام سرجسٹر تھا اور وہ لے گیا آپ نے دکھا ہو ہے انپر لوگوں سے انگوٹھا لگا کے سوٹ بیچ رہے ہوتے سوٹ لے رہے سیم نکل رہے سیم نکل چوری کر رہے آپ انگوٹھا دو دفعہ لگا سیم ایکٹیو کر لیتے بزرگ کو خاتون کو سادھا لوگ آدمی ہے اس کو کہتے ہے آپ کا ایرر آگیا نکلی نہیں حالانکہ ایکٹیو پیسے ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہاں سے وہ پیسے کیش آؤٹ ہوئے ہیں جہاں سے پیسے کیش آؤٹ ہوئے ہیں آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں بڑے آسانی سی آپ پاکستان کے ماشاءاللہ اتنے زبردست لوگ بیٹھے اداروں میں اگر وہ کام کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جب وزیری بہت شکریہ سعود افضل ہمارے ساتھ موجود تھے دانش ازین کو اجازت دیجئے اللہ نے کے